اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث کامل احسان and welcome to another episode of talk cricket with salim khalik سب سے پہلے تو ہمارے viewers کو بہت بہت happy new year 2020 ہمیں امید ہے آپ کے لئے بہت خوش قسمت ثابت ہو salim khalik صاحب اسلام علیکم سر نئے سال کا آگاز ہوا ہے اور ہم نے دیکھا pcb ایک بڑی ایک اچھی digital strategy کے ساتھ سامنے آیا احسان مانی صاحب pcb chairman ان کا بھی ایک article پبلش ہوا ان کا انٹرویو آیا ہیٹ کوچ اور چیف سیلیکٹر ہمارے جو ہے miss baul hak صاحب ان کے بھی بیان آئے بڑا ایک pcb کہہ رہا ہے کہ ہم نے targets بھی achieved کر لیا ہے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے اس سال میں تو کتنی اصلیت ہے اس بات میں دیکھیں لوگوں کو بے وکوف بنانا آسان نہیں رہا آپ نے جیسے کہا ہے digital دور ہے سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے پاکستانی ٹیم نے 9 test matches کھیلے ایک جیتا 10 T20 میں ایک جیتا 25 ونڈے انٹرنیشنل میں 9 جیتے کیا یہ کوئی بہت اچھی performance ہے آپ نے domestic setup کو پورا change کر دیا اتنے سارے cricketers بے روزگار ہو گئے curator اور جو دوسرے supporting staff ہیں وہ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں کچھ لوگوں کی بچاروں کی موت بھی واقع ہوئی کیا یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے تو یہ صرف ایک دکھاوے کیلئے ایک جو social media پہ ہے کہ انہوں نے campaign چلائی اور اس کو پیش کیا ایسے کہ بڑا اچھا سال گزرا ہے اچھا سال گزرا ہے حال ہے کہ cricket cup واپس آ چکی ہے شہریار خان اور نجم سیٹی کے دور میں واپس آ چکی ہے test cricket اب آئی ہے لیکن جس طرح جس پات پہ پاکستان ما شاء اللہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ PSL بھی ہو رہے تھے تی ٹوانٹی انٹرنیشنل بھی ہوئے تھے بندے بھی ہوئے تھے اس سے یہ test matches بھی کبھی نہ کبھی تو آ نہیں تھے اچھی چیزیں واپس آئے لیکن باقی جس طرح سے credit لے رہے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں دیکھ کے کہ بھائی اتنی اچھی performance اور ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی ground reality اور ہے جو social media پر دکھائے گیا وہ کوئی اور ہے بدقسمتی سے جو ہمارا media اب ہے تحقیق نہیں کرتا PCB کے جو لوگ ہیں وہ بنی بنائی چیزیں بھیجتے ہیں خبریں ہم لوگ اٹھاتے ہیں اس کو as it is لگا دیتے ہیں کیا کسی نے کوشش کی کہ جو پاکستان ٹیم کی performance ہے وہ بھی تو دیکھیں آپ بالکل PCB کا جو point of view وہ بھی دیں لیکن جو performance اس کو بھی دیں ہمیں بیانیاں دینے کا PCB کا ایک tool نہیں بننا ہمیں خود بھی کام کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے PCB جس طرح آپ کر رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ میڈیا پر اتنا کنٹرول کر لے کہ بنی بنائی چیزیں ملیں وہ ایزرٹس اٹھا کے لگا دیں یہ چیز کم سے کم میں تو نہیں کروں گا بالکل سر میں خود حیران تھے جب میں نے دیکھے یہ بیان مزباہ لکھ صاحب کہہ رہا ہے احسان مانی صاحب کہہ رہا ہے ہم نے سارے تارگیٹ اچیف کر لیا ہے دوہزار انیس میں آتے ہوئے ایک میرے خیال سے تی ٹوینٹی ٹیم تھی جس کا ہمیں تھوڑا سا تھا کہ پاکستان پر فارم اچھا کر رہا ہے اور وہ بھی بلکل ہی تہس نیس ہو گیا آتے آتے تو گوئنگ فوروارڈ PCB کی اکاؤنٹبیلٹی کس طرح ہے گی کہ یہ اس طرح لوگوں کے آنکھوں میں دھول چھوکنے والی بات ہی ہو گئی بلکل دیکھیں اس میں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا میڈیا کو حقائق سامنے لے کر آنے پڑے گے اور جو ایک ایسے نہیں کہ جو آپ کو PCB کی طرف سے مل رہا ہے آپ ایسے ٹیز اس کو لگا دیں گے چلا دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو جیسے پولٹیکل چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ جو باتیں کرتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس کو مان لیتے ہیں لیکن کافی سارے انکرز ہیں ایسے اخبار آتے ہیں دوسرے لوگ ہیں جو کہتے بھی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے ایک بیلنس رہتا ہے ملکل بدقسمتی سے سپورٹس میں بیلنس جو ہے وہ تھوڑا خراب ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر ہماری کرکٹ میں نا ہم لوگوں کو تحقیقاتی جو ریپورٹنگ ہے اس طرف بھی جانا چاہیے ہم کو خبریں نکالنے چاہیے دیکھنے چاہیے لیکن ہم کو اس کا عادی نہیں ہو جانا چاہیے جو بنی بنائی چیزیں مل رہی ہیں وہ اس میں بھی یہی ہوگا پی سی بھی جو ہے وہ دن ہے تو دن ہے رات ہے تو رات ہے جیسے ابھی رونے میں حران ہوگی کس طریقے سے انہوں نے اپنی خراب پرفارمس کو ایسا پیش کیا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے بہت ایکسٹراری پرفارم کیا آپ کی بھی چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اگری کر رہے ہیں بالکل سر اس بات پر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی دو رہے فیکٹس کے اوپر میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا کہ ابھی خبریں چل رہے ہیں کہ سرفراز احمد صاحب ٹیم میں واپسی کے ان کے امکان ہے ان کو کسی فٹنس ٹیس کے لیے بھی بلایا گیا ہے اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتا ہے سرفراز ابھی فیلحال تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر ان کی واپسی ہوگی جہاں تک رہی بات فٹنس ٹیس کی وہ ہم نے ہی نیوز دیتی وہ چھے اور ساتھ کو جو ہونے جنوری کو فٹنس ٹیس میں جتنی بھی سنٹرلی کانٹرکٹڈ کرکٹرز ہیں ان سب کو بلائے گیا ہے اور کچھ ایسے پلیئرز جو ٹیم میں ہیں لیکن کانٹریکٹ نہیں ہیں لیکن ابھی سکوارڈ میں تھے ان کو بلائے گیا ہے فٹنس ٹیک کرنے کے لیے ان کی اور سرفراز زہر ہے سنٹرل کانٹریکٹ ان کو ملا ہوا ہے تو اس وجے سے وہ آئیں گے وہ واپس لے کر آ جائیں گے تھوڑا شاید ان کو انتظار کرنا پڑے گا بھی بلکل سر ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو ٹور پاکستان میں ہونا تھا اس میں بہت زیادہ ہیزیٹیشن دکھا رہا ہے بنگلہ دیش اب جب کہ سلنکا بھی آ چکی ہے لیمٹیڈ اوور سیریز بھی پاکستان میں کھیلی جا سکی ہیں اور پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ اب سیکیورٹی لیول ایک اچھے ہیں بنگلہ دیش کا کوئی جواز بنتا ہے نہ آنے میں کوئی جواز نہیں بنتا بنگلہ دیش کو آنا چاہیے پوری سیریز کھیلنے چاہیے لیکن بدقسمتی سے بنگلہ دیش کا رویہ بہت ہی عجیب سا ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ ایک بات بتائیں گے کہتے ہیں کہ ہماری پلیئرز جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش کو جو پلیئرز ہیں انہوں نے پی ایس ایل کے لیے تو وہی پتہ نہیں کتنے سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن کرائی تھی ڈرافٹ میں لیا کسی کو نہیں لیکن کرائی تھی اس کا مطلب ہے وہ آنے کو تیار تھے آپ نے ریسرنٹلی ان کے کوچ کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا جنہوں نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ بولے میں پاکستان جانے کو تیار ہوں اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کوئی کوئی ایشو ہے چاہے وہ چاہیے تھا کہ پی سی بی کے کوئی جاتا بات کرتا یہ ایمیل ایمیل کھیل رہے ہیں ایمیل تو کرنے میں تھوڑی ہوتی اس طرح کی باتیں تو آپ کو بات کرنے چاہیے ان کو یہاں بلاتے ہیں کہ آؤ دیکھو بہنچ آ کے آپ دوبارہ آجاؤ ابھی سریز رہی سے سلنے کا اس میں بلا لیتے ہیں یہ ایسی دوبارہ بلا کے انتظامات کا جازہ لے لیکن کون کرے گا وسیم خان صاحب آپ کو پتا ہوگا وہ برطانیہ چلے گئے اپنے گھر وہاں پہ چھوٹیاں گزارنے کے لیے اور وہ وہاں موجود نہیں حالکہ ان کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں دیکھنے چاہیے تھے لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ فقدان ہمیں نظر آیا اس کے ساتھ ایک چیز اور ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ پی سی بی نے کوئی ایسا کیا نہیں کہ بنگلہ دیش کو بتائے کہ بھئی ہم ایسا بھی کر سکتے دیکھیں اتنے زیادہ مسئلے چل رہے ہیں کہ ٹیم نہیں آرہی وہ نخرے دکھا رہے ہیں لیکن ہمارے پلیئرز دھڑا دھڑا وہاں جا رہے ہیں آمیری آمین گیا ہے پھر احمد شہزاد گیا آپ ٹویٹر دیکھیں روز کوئی پلیئر کہتا ہے کوئنگ بنگلہ دیش پر بی پی ایل آپ کو کہیں تو دکھانا چاہیے گٹس یہاں پی سی بی کبھی بڑا فیلیر ہے اور اگر بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں آئی یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی بی کیونکہ اس کو اس کو اچھی طرح سے لے کے جانا چاہیے تھا اور ہمارے جو اتنی ساری ہم نے محنت کی کہ ٹی ٹویٹی بھی ہوئے تیسٹ بھی ہوئے ونڈے بھی ہوئے پی ایسا اتنی ماشاءاللہ پوری پی ایسا اللہ یہ کامیابی سے ہوگی تو اس میں ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھی بلاتے کیونکہ نہیں آئی تو ایک بڑا خراب تاثر جائے گا بالکل صرف پی ایسا اللہ آپ نے بات کی وہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے جو آگے آنے والا ہے اس کا سکیجول بھی ابھی اناؤنس ہو چکا ہے تو اس سکیجول کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں شکر ہے سکیجول آگے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سٹوری بھی کی تھی کہ کہ کہاں ہے آپ کی کوئی تیاریاں ہی نہیں اتنا لیٹ آیا لیکن یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان میں پی ایسا ہو رہا ہے کیونکہ پہلے جو میچز ہوئے تھے پلے آف ہوئے تھے فائنل ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا زیادہ کراؤڈ میں ایکسائٹمنٹ تھی لوگ بلیک میں ٹکٹ فروخت ہو رہے تھے اور کتنی لمبی کتارے لگی ہوتی تھی لوگ میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے تو پاکستانی تو کرکٹ کو بہت محبت کرتے ہیں تو اب اچھا یہ کیا ہے کہ 34 میچیں غالباً ہونے تو سب کو موقع ملے گا میچ دیکھنے کا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کراچی لاہور اور پنڈی میں بھی ریویول ہوا ہے کرکٹ کا محدود ہے کرکٹ اب ایک چوتھا سینٹر ملتان بھی شامل ہو گیا تو چار شہروں میں میچ ہوں کے سب کو موقع ملے گا لوگوں کو جانا چاہیے میچ اور اچھے اچھے پلیئر بھی آ رہے ہیں بڑے پلیئر بھی آ رہے ہیں ہمارے اپنے کرکٹرز بھی ہیں اور پی ایس ایل میں کرکٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے انٹرنیشنل میچ کی طرح ہوتا ہے ریولری بھی بڑی بیلد ہوتی ہے تو بڑا زبردست باکہ ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے کہ جائے میچوں سے انجوائے کرے اور دنیا کو دکھائیں کہ جی کتنا زبردست ہم کرکٹ کر سکتے اور ہم کتی کرکٹ سے محبت کرتے ہیں بلکل اب سر میں آؤں گا آپ کے پاس اس ہفتے کی سب سے بڑی کانٹروورسی کے اوپر شویب اکتر صاحب جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس چینل پر آکے ایک پندرہ سال پرانا انسیڈنٹ بتایا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک دو لوگ ناشنل کرکٹ ٹیم کے اندر ایسے تھے جو دانش کنیریہ لیکسپنر جو تھے ان کے ہندو ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے گریز کر رہے تھے تو اس انسیڈنٹ کے بارے میں اور شویب اکتر صاحب کی جو کومنٹس تھے جس طرح انہوں نے بولے جس طرح انہوں نے اس سے ڈیل کیا اس بڑے ایشو کے ساتھ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں بڑا ہی افسوسناک واقع تھا یہ شویب اکتر نے ایک ڈیشو جو پتہ نہیں بنتا بھی تھا ہے نہیں اس کو اٹھایا لیکن آج کامل ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس سے آپ کو اگر زندہ رہنا ہے اگر آپ ریٹائیڈ کرکٹر ہیں یا ایسا ہے کہ آپ کو پکچر بے رہنے کا بڑا شوق ہے تو اس کے لئے ضروری ہے آپ کو یوٹیوب چینل ہو اسے چار پیسے بھی آپ کما سکتے ہیں اور یوٹیوب میں اگر آپ کو سبسکرائبرز بڑھانے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انڈین آڈیس کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے یہ چیز ہمارے جو لوگ ہیں صافی بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو آپ دیکھئے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ خود جائیے گا یوٹیوب پہ جو چینل ہمارے پاکستانیوں کے اگر دیکھیں مور دن 50% ویڈیو ایسے ہی ہوں گی کو لی کا سبردست اننگ سہواگ نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے انڈین آڈیس کیونکہ انڈیا سے آ جاتے ہیں بہت سارے ویوز تو ایک تو سبسکرائبرز بھی بڑھتے ہیں اور پیسے بھی آتے ہیں تو شویب اختر کی بھی شروع سے یہی کوشش رہی کبھی سرفراس کو چھیڑتے تھے وہ کبھی دوسری چیزیں بھی اس طرح سے کر دیتے تھے وہ ایشوز ایسے انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھیں ان کی ویڈیو زیادہ انڈینز کیوں گی تو اس در بھی انہوں نے یہی کیا ان کو پتا تھا کہ میں اٹھاؤں گا اور یہ ایشو چلے گا اور یہی ہوا کیونکہ ہندو والا معاملہ تھا تو ظاہر ہے انڈیا اور آپ یقین مانے میں تو پورے دنیا کا میڈیا دیکھتا ہوں اس کیس سے بددامی ہوئی ہے نا پاکستان کی کیا آپ کی سوچ ہوگی انڈین میڈیا نے خوب اس کو اچھالا ٹاک شوز تک ہو گیا پولٹیکل ٹاک شوز تک پر ڈسکس ہوئی ہے چیز شویب اختر کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ملک کی بددامی ہوئی یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو اپنے واقعات بتائیں وہ بتائیں کہ پی سی بی نے کیا ایسی پریس لیس جاری کی تھی جس پہ وہ آگ بگولہ ہو گئے تھے انڈیا کے ٹور میں انہوں نے ایک ساتھی کرکیٹر کے ساتھ کیا ایسا کیا تھا جس پہ بڑے خطرناک جگڑا ہوا تھا اور پچاس ایسی چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں اگر بہت سچے ہیں تو وہ واقعات بھی لے کر رہا ہیں پھر میں بولوں گا نہیں شویب اختر کی نیت اچھی ہے وہ سچے انسان ہیں تو صاف صاف باتیں کر رہے ہیں ورنہ اس طرح ملک کو بدنام نہ کریں اسی طرح دانش کھنیریہ جو بڑے دودھ کے دھولے بن کے گھوم رہے ہیں کہ بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ وہ فکسنگ پر بین ہے لائف بین ہے چلو ٹھیک ہے بھئی پاکستان آپ کے ساتھ تاثب کر رہا ہے انگلینڈ والی بھی کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہندو ایس کے پر تاہیات پابندی لگا دو تو وہ انہوں نے ملکی بدنامی کی یہ چیز سوچ ہے اس وجہ سے آج وہ آئیسولیٹ ہیں وہ بھی یہ چیز نہیں بتا رہے اگر دانش کھنیریہ کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا ان کے ساتھ کوئی کرکٹ نہیں کھیلتے تو یہ تین ساری کرکٹ کھیل سکتے تھے دس سال بارہ سال کتنے سال کھیلے پھر یہ ہو سکتا تھا اور مجھے یاد ہے کئی دفعہ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ کسی کرکٹر کے گھر یا ادر ادر میں بھی ایسے کھانے میں شریک ہوا ہوں جا دانش کھنیریہ ہم لوگ سب کے ساتھ تھے اور کبھی بھی کسی ایک نے بھی نہیں بولا کہ اس کو ہٹا تو اس کی پلیٹ آلک کرو یہ بتا نہیں شویب کون سا واقعہ لے کر آئے اگر ایک آتھ کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہوئی بھی تھی دس پندرہ سال بھاد اس کو اس طرح لے کر آنا یہ تو آپ نے اپنے ملک کے ساتھ غلط کیا مجھے تو میرے تو کہنا ان کو تو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا انسان عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے چیارٹی ایوہنٹمنٹ کو بٹھایا تھا نہیں بٹھانا چاہیے تھے کہ ایسے بندے کو تو مجھے بٹھانا ہی نہیں کسی اچھی ساکھوالے کو بٹھاتے اگر کھڑے ہوتے اتنے بڑے ایشیو کے اوپر میرے خیال سے تو پورا آنا چاہیے کہ وہ پھر نام لیتے جو پلیئرز نے اس طرح کی حرکت کی اس ایشیو کو اور ریس کرتے پاکستان کے اندر کیونکہ سر ہے دسکرمنیشن کا مسئلہ ہوتے تو ہیں بہت سارے مسائل ایک شوے بکتر جیسے انفلوینشل آدمی اگر کھڑا ہوکے اس موضوع پہ بات کرتا تو ایک ڈیبیٹ چورو ہوتی اسی وقت کرتے جس وقت ہوا تھا آپ اسی وقت کرتے کہ بھئی دانش کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور میں جو ہے احتجاج کر رہا ہوں کوئی اس کو کیوں نہیں کیا انہوں نے دوسری ویڈیو بنا کے وہ بالکل ہی بیک آف کر گیا کہ نہیں ہمارا ملک تو اتنا اچھا ہے اور یہ تو بالکل ایک ایسولیٹڈ انسیڈن تھا تو اگر ایسولیٹڈ انسیڈن تھا تو آپ کو ریس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اگر ایسولیٹڈ انسیڈن تھا تنکید کرتے ہیں ایسیوٹر پہ بھی آیا انہوں نے لوگوں نے بولا تو پھر انہوں نے سوچا کہ یاری تو بیک فائر ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا فیس سیبنگ کے لیے ایسے کی لیکن ڈیمیج ہے ڈن آپ ابھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں آپ چیک کیجئے گا انڈیا میں دانشانیرے لکھیں اور دیکھیں انڈین ٹاک شوز ان کو تو بہانہ چاہیے ہوتی انڈینز کو بددام کرنے کا پاکستان کو لیکن سوچتے نہیں یہ باتیں کرکٹرز جو ہیں اپنے وقتی فیم کے لیے اپنے ملک کو تو خراب نہ کریں ہنگیو سوہمجھ سلیم خالک صاحب اور جوئننگ اس تو یہ تھا ہمارا شو ٹاک کرکٹ ویچ سلیم خالک جس میں ہم نے اب آب آب آل ایلس یہ ڈسکس کیا کہ ایک یوٹیوب کا ایک جو فینومنہ بڑا بنا ہو ہے کہ جتنے بڑے بڑے کرکٹرز ہیں وہ یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں ان کا انفلوینس ہے ان کے الفاظ ان کے فالوورز بہت گوھر سے سنتے ہیں تو ان پہ بھی ایک رسپونسیبیلیٹی آئے دا ہے کہ اگر آپ ایک اتنا بڑا ایشیو ریس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ تو فیکٹس کے ساتھ آپ اترہیں ایک بیسک جنرل جنرلسٹک انٹیگریٹی فالو کریں ورنہ اتنے بڑے ایشیو اس کو آپ کو ٹیکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کانٹروورسیز آٹوماتکلی کریٹ ہو جائیں گی تو so thank you so much for joining us hope you enjoyed the show till next time Allah Hafiz